موسیقی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی فور چارٹ کی اور دی ون چارٹ کی یعنی کی آپ کے برت چارٹ کی ان دونوں کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم بات کریں گے جوپیٹر کی بریسپتی کی دیکھئے آپ کو دو پارٹ ہم نے دے دیا ہے پہلے ہی اس میں وستار سے میں نے بتایا ہے کہ دی فور چارٹ جو ہوتا ہے یا خوشیوں کا بھاو ہوتا ہے خوشیاں دیکھی جاتی ہیں اور خوشیاں دھن سے بھی دیکھی جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کارک ہیں ان سے بھی دیکھی جاتی ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنا خوشیاں دیکھنی ہے دی ون چارٹ کو آپ نے اٹھا لینا ہے دی ون چارٹ جو کی آپ کا لگن چارٹ ہے اور اس لگن چارٹ میں آپ کو دوسرے گھر کو اور گیاروے گھر کو فوکس کرنا ہے کیونکہ جو دوسرا گھر ہوتا ہے ایکسٹینشن آف فیملی کا ہوتا ہے واری کا ہوتا ہے ارننگ کا ہوتا ہے اور یہ گیاروہ گھر جو ہوتا ہے یہ آپ کے فائننشل سپورٹ کا ہوتا ہے تو ڈی فور ورگ کنڈلی میں اب آپ کو آ جانا ہے بس یہاں پہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سا سائن لکھا ہوا ہے یا کون سا ان سائن کے مالک ہے اس کو نوٹ کرنا ہے مطلب درتیش اور اکادرسیش کے ساتھ سمبند آپ کو دیکھنا ہے اب آپ نے نوٹ کر لیا دی فور چارٹ میں آئیے اور دیکھیں جوپیٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کا جوپیٹر اگر آپ کا جوپیٹر کنڈلی کے پانچویں بھاو میں بھاگ کے بھاو میں چوتھے بھاو میں دسم بھاو میں لگن میں یا پھر دوسرے گیار میں بھاو میں بیٹھے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سکھ سمردھی کو یہ سنکشت کرے گا کہ آپ اپنی جندگی میں سکھ اور سمردھی یہ دو ورڈ یاد کر لیجئے آپ اوشی پرابط کریں گے ایک سامپل بھی میں بتاتا ہوں کس طریقے سے اس کو نوٹ کر لیجئے آئیے آگے چلنے پہلے سے اگر آپ کو پرسنل کنسلٹیشن چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ کے تھروں یا پھر ہماری جوتش کا انڈروائیڈ کے تھروں یا پھر ہماری دسکرپشن باکس میں لنک دیئے ہیں ان کے تھروں سمپر کر سکتے ہیں فری میں کنسلٹیشن چاہیے تو آپ انسٹاگرام پہ اپنے چارٹس پلس ایک کوڈ آپ کو شیئر کرنا پڑے گا جو کی ہماری انڈروائیڈ ایپ اور ویب سائٹ سے آپ فری آف کاؤس پا سکتے ہیں جس کے انترکت ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو ریپلائی ملتا ہے فری آف کاؤس لیکن دھہرے بنا کے رکھنا ہے کئی بات تو اگلے دن ہی اور دو دن چار دن میں ہی مل جاتا ہے آئیے اگزامپل مان لیجیے یہ بنتا ہے تین نمبر یہ ایک کسی انسان کی کنڈلی ہے لگن کنڈلی ہے ڈی ون چارٹ ہے یہاں پہ تین نمبر لکھا ہے اور یہاں پہ چار نمبر آگا جی پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک نمبر یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ ایک کا سوامی کون ہو گیا منگل آپ نے نوٹ کر لیا چار کا سوامی کون ہو گیا چندرما نوٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے نوٹ کر لیا آگے چلیے اب کیا کرنا ہے آپ نے منگل اور چندرما کو ان دونوں پلینٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہاں پہ آپ کے دی فور چارٹ میں تو یہاں پہ کس کو فوکس کرنا تھا جوپٹر کو تو فوکس کرنا ہی کرنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے جوپٹر کو منگل کو اسی طریقے سے آپ اپنا اپنا لگن اٹھا سکتے ہیں اور چندرما کو ٹھیک ہے جی اگر اس دی فور چارٹ میں کوچھ بھی لگنے ہو سکتا کوئی پرابلم نہیں ہے جوپٹر ما لیجے یہاں پہ بیٹھا ہو اور منگل بھی یہاں بیٹھا ہو چندرما بھی یہاں پہ بیٹھا ہو تو یہ سکھ سمجھتی کو سنچت کرے گا یا پھر جوپٹر آپ کے پانچویں بھاؤں میں بیٹھا ہو منگل یا چندرما یہاں بیٹھا ہو تو پانچویں دستی دے گا یہ بھی شب ہے چندرما ما لیجے یہاں بیٹھا ہو دستی دے رہا ہو تو یہ بھی شب ہوگا تو اس پرکار سے دی فور چارٹ میں اگر جوپٹر منگل اور یہاں پہ چندرما کی آپس میں جو یوتی ہے یا پھر جوپٹر منگل کی مطلب دوسرے گھر کے مالک سے یا پھر گیارویں گھر کے مالک سے یا لگا رہا ہوں اس کو نوٹ کا لیجی ہوں تو دی فور ورک کنڈلی میں برسپتی کا سمبند دی ون کے دری تیش اور اکادسیش کے ساتھ سمبند بن رہا ہے راہو کے تو اور چھے آٹھ گیارہ کے مالکوں کا کوئی پربھاؤ نہیں ہے تو یہ بتائے گا کہ آپ اپنے جیون میں سب سمبند سکھ سمبندھی کو definitely ارجit کریں گے اور وہ timing period ہوگا جب ان کی دشا وہ انتردشا ہوگی یا پھر گوچر میں مومنٹ کریں سمپل سا طریقہ تھا آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں رکھئے اور پیشنس بنا کے رکھئے سب کمنٹ سے بچھئے ریٹنگ سے بچھئے ادروائز بلوک کر دی جائیں گے نمشکر رادے رادے